پڑھ لو اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد و علیہ و صحابی اجمعین آپ کے اوپر دس رحمت نازل ہو گئی دس گناہ معاف ہو گئے انشاءاللہ دس درجہ بلند ہو گئے ایک ضرورت کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اتنی نوازشیں جو تو انعائد فرماتا ہے اور دوستو یہ جو خلشتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس درود شریف پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی درود شریف کے اندر غفلت نہ کیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت شریف کی روایت ہے کہ کل دعا محجوب حتی يسلی علیہ و علیہ وسلم ہر دعا ہر عبادت محجوب ہیتی ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عال پر درود نہ پڑا جائے اسی لیے ایک مرتبہ ایک صاحب سے ایک مسجد میں بہت چر رہی سیکھ لڑتے کے ساتھ میں کہ وہ لڑکا اقامت پڑا مدہب شاہ بیاء کے مسئلک کے حساب سے اس نے اقامت سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰن اصحاب رسول اللہ اجمعین آمین اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد و لا الہ الا اللہ الہ آخر اقامت تک اس نے پڑا مغرب کے نماز کا وقت تھا نماز تو ہو چکی پھر اس کے بعد وہ صاحب کے ساتھ ایک لڑکا تھا نہ سمجھ لڑکا تھا اس نے جو ہے اس لڑکے کو پکڑا اور کہا بھائی صاحب ادھر آئیے آپ نے اقامت سے پہلے درود شریف پڑا آپ مجھ کو ثابت کر کے دکھائیے کے پڑنا ہے اب ہر ایک آدمی کا عالم ہونا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کو گلی کنچن میں کھڑے رہے گے پکڑ لیے اور بولے کہ میں یہ چیز بتاؤ اور ہر ایک امام مسجد کو بھی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی جو تو یہ موجود ہے کہ انہیں پورے کا پورا عالم فاضل مفتی ہی جو ہے تو نماز جو ہے تو پڑھائے وہاں پڑ جا کر اب وہ بشارے کے ساتھ کھڑے دے کر بہت کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھی کیا بات ہے بولے یہ درود شریف اقامہ سے پہلے پڑی گئی ہے آپ جو ہے دیکھیں آپ انداز اس کا بولنے کا اگرچہ کل تعلیب اگرچہ ہو تو اس کو احترام اخلاص ضروری ہے کیونکہ اس کو علم سکھ جا ہے اللہ کے رسول کی ایک حدیث جمع کرنے کے لیے تابعین و تب تابعین نے کوسوں جو تو سفر کیا ہے پھر وہ ایک حدیث کو جب ان کو مل جاتی تھی اس کی پوری تصدیق کرنے کے لیے جو تو کئے وقت جو تو ذرکار ہو جاتا تھا صحیح صحیح راویوں سے جمع کرنے کے اندر پھر اس کے بعد میں جب اس کی جو خوشی ہوتی تھی اس کی جو مسرط ہوتی تھی اس کا حال رب العالمین ہی جانے کے ان کو کتنی خوشی مسرط حاصل ہوتی تھی اس حدیث شریف کے جمع کرنے پر جبکہ صحیح حدیث جو تو ہمارے درمیان میں ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال جو ہے بہت بوجھ بن رہا ہے لوگوں کے پر تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے تو بلے بھئی یہ بتائیے ثابت کریں کہ آپ اقامت سے پہلے درود شریف پڑھیں تو پھر ان کے ساتھ میں ان کے والد بھی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لڑکا ہے آپ کو اس کے ساتھ بحض نہ کریں میں نے کہا نہیں ہم کو چاہیے کہ ہم اسلاح کریں ہم تمام کے تمام ایک اللہ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص امتی ہیں بندے تو اللہ کے صحب ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اور تمام کے تمام اللہ کے ہی بندے ہیں کیونکہ اسی کے مخلوق میں سے ہیں سمجھے ان سب کا احترام بھی کرنا ہم پر ضروری ہے کوئی آدمی ہیں اگرچہ کافر ہے تو اس کے کفریت کے پر ہم نقطہ چینی کرنے سے پہلے اس کو پیغامیں اسلام دینا چاہیے پھر اس کو اپنے خلوص سے اخلاق سے اخلاق حمیدہ سے اس کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارا دین یہ ہے ہمارا دین سب سے پہلے یہ تو اخلاق والا دین ہے جیسا کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے وَقُولُ لِنَّاتِ حُسْنًا وَاقِمُ الصَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاةِ صدق اللہ العظیم لوگوں سے تم حسن اخلاق حسن کلام پیدا کرو پھر اس کے بعد نماز پڑھو اور زکاة نماز اور زکاة سے پہلے کیا ہے حسن اخلاق انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ کے اندر حسن اخلاق نہیں ہوں گے اور جو ہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں اور جو ہے آپ کے اخلاق سے لوگوں کو عزیت پہنچ رہی ہے تو پھر ایسی عبادتیں عبادت نہیں کہلائے گی بہرحال وہ اسے لڑکے سے جب میں نے کہا کہ دیکھئے آپ نماز کے بعد میں وہ اسے دعا نہیں کرتے کیوں دعا نہیں کرتے تو بلے نماز خود ایک دعا ہے میں بڑا ٹھیک ہے نماز خود ایک دعا ہے انہوں نے اسے نے فرمایا میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کو میں حدیث شریف پیش کرتا ہوں تو آپ کو یہ تو اس پر مانا پڑے گا جب نماز خود دعا ہے تو دعا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کل دعا محجوب حتی صلی علیہ وآلہ وسلم تو علماء فقہاء نے ان حدیث کو ترتیب دیا ہے کہ نماز جہاں پر شروع ہو رہی ہے جہاں پر خطقامت السلاہ شروع ہو گئی ہے جب خطقامت السلاہ کے ساتھ ہی جو تو رکعات پڑی جائے گی خطقامت السلاہ اور رکعات کے بننے کے درمیان میں کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا کوئی وقفہ نہیں دیا جا سکتا اسی لئے جہاں پر اقامت شروع ہو رہی ہے سیدنا محمد بن عزیل شابعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے پہلے اللہ سبحان عز و جل کی بڑھائی کر لو بولو الحمدللہ اللہ کی تعریف کر لو بولو الحمدللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا مانک ہے پھر اس کے بعد خود اللہ سے التجا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی علی سیدنا محمد وعلی علیہ و اصحابی اجمعی پھر اس کے بعد نماز سے شریف ادا کی جائے گی اس لئے وہاں نماز یا ہر عبادت سے پہلے درد شریف کو پڑھ لیا کریں اس سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی مسلحت ہے کہ جب ہم نماز میں یا دعا میں جب ہم دعا کے الفاظ یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور دعا سے پہلے ہم جو تو الحمدللہ پھر اس کے بعد وصلاة والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ لیے پھر اس کے بعد ہم نے پوری ہماری مناجات جتنے حاجتیں ہیں بیان کیے پھر اس کے آخر میں کہے وصل اللہ تعالی علیہ وصلہ اللہ علیہ وصلہ اللہ سیدنا محمد وعلی علیہ و اصحابی اجمعین تو یہ جو درود شریف کی جو امانت ہے جو آپ اللہ کو سبروت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاج رکھتے ہوئے یہ امانت کی جو تو توسینی پہنچاتے ہوئے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اتنا بخیل نہیں ہے کہ اس کو درمیان سے نکال دے ہماری حادثوں کو یا ہماری توبہ کو درود شریف کی درمیان سے نکال گا درود شریف کو اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچائے گا بلکہ درود شریف درمیان میں درود شریف آگے اور پیچھے ہونے کے وجہ سے درمیانی چیز بھی جو تو قبول ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سباب کو نصیب فرمائے نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درود شریف کا پڑھنا انشاءاللہ تعالی دوستو اللہ کے سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنت والجمعات جو اللہ کے اللہ کو واحد اور معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی اور پیغمبر اور قائد عاظم اور فرم کے بعد ان کے صحابہ کی اتباع پھر طبعین کی اتباع پھر طبعین کی اتباع جن میں تمام کے تمام ورماء الصالحین والفقہانیں ان تمام اللہ کی وعدانیت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صحابہ کی عظمتیں جو ہم کو ملی ہیں وہ طبع تابعین تابعین سے ہی ملی ہیں ان سے پہلے کل سسم کی آحادیت کی کتابیں بھی کتابت کے اندر جو تو خلم بن نہیں تھی یہی پر آ کر جو تو ہمیں ملی ہے تو پھر ہمیں ان کا دامن چھوڑ کر ہم جو ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ان کا دامن اگر کہ ہم پکڑیں گے تو وہ دامن کی جو ہے تو وسیعت ہم کو خود با خود جو تو سائے میں گھیل لے گی انشاءاللہ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ضرورت پڑتا ہے تو فرشتے دور سے مجھ تک دونوں سے شرط کو پہنچا دیتے ہیں دنیا میں قائدہ ہے کہ حاضرین آپس میں بالمشافہ سلام کرتے ہیں اور جو ضرورت جو دور ہوتے ہیں ان کو ڈاک سے یا آدمی کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے رحمت کاملہ سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ جو مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دور سے سلام بھیجیں تو اس کو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں ان حدیثوں سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات برزخی میں بھی اپنی امت سے تعلق باقی ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ فرشتوں کو اس کار عظیم کے لئے مقرر فرمایا ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخیہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخیہ برزخ یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں جو جا رہے ہیں اس سے کو عالم برزخ کہتے ہیں یعنی یہ جو دنیا میں ہم عالم خلق میں ہیں آج ہم زندہ ہیں جب ہم یہاں سے ہم جسم سے فراقت حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم جنت میں یا جہانم میں جانے سے پہرے جو عالم میں رہتے ہیں وہ عالم کو برزخ کہتے ہیں اور علماء نے اسی کتاب میں آپ نے ابتدا میں سنا خبر کے حالات کو بھی برزخ ہی کہا جاتا ہے خبر بھی برزخ ہے تو آپ کی حیات طیبہ کے قائل اہل سنت والجماعت بلکہ تمام جو تمام علماء ہیں اور جو بنیادی علماء ہیں وہی اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں تمام جناعتوں کی جماعتوں کی بنیادی تو بات میں پڑی ہیں اب آپ علماء لکھتے ہیں حضرت انبیاء علیہ السلام کی جو حیات برزخی ہے وہ کیسی ہے حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی زندہ ہی ہیں وہ شہدہ کے بارے میں قرآن شریف میں وارد ہوا ہے کہ ان قوم مردہ مت کہو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُخْتَرُ فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْأَحْيَاءُنْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُعُونَ وہ زندہ ہے بلکہ تم کو اس کا شعور نہیں ہے جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے تُس کو شعور نہیں ہے اب جو اپنے آپ سے جئے تو اللہ کے ساتھ میں حجت کر رہا ہے اور اپنا شعور پیش کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو حضارتہ فرمائیں اب یہاں پر روایت میں کہا جا رہا ہے یہی دلیل پیش کی گئی ہے کہ جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے ان کو مردہ مت کہو لیکن حضرات انبیاء اکرام علیہ تاہیت و السلام کے متعلق بھی متعدد روایات حدیث سے ثابت ہے کہ اس عالم سے منتقل ہو جانے کے بعد زندہ ہی ہیں مشہور محدث علمہ بیحقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مشہور مصنف علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک ایک رسالہ لکھا ہے اور حیات الانبیاء کا اثبات کیا ہے علمہ سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دگہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے خبور میں با حیات ہونے کا دلائل کے ساتھ ہم کو قطعی علم ہیں اور اس بارے میں تواتر کے درجے کو کی حدیثیں پہنچ چکی ہے امام قرطوی نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا ہے کہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی موت کا حاصل اتنا سمجھو کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے کیا سمجھے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ان کی حیات کا حاصل کیا سمجھے کہ وہ زندہ ہی ہیں بلکہ کیا ہے ہماری نظروں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے اب یہ نظریں تو کونسی نظریں ان کو دیکھتی ہیں وہ انشاءاللہ سمعت کیجئے اور ان کا حال ہماری نسبت ایسا ہے جیسے فرشتوں کا حال ہے انبیاء علیہ السلام کا حال ہماری نسبت کیسا ہے جیسا یعنی ہمارے مرنوں پر دو فرشتے مقرر ہیں جو ہمارے عامال سالحہ اور عامال بد کو لکھنے والے ہیں انہوں موجود ہیں ہم کو یقین اور ایمان ہے اس کے اوپر اور بھی زملا فرشتے جو بھی نازل ہوتے ہیں جیسے درود و شریف کے فرشتے ہیں اور جو ہے دن اور رات کے جو تبدیل ہونے والے فرشتے ہیں اور جو لیلت القدر میں نازل ہونے والے فرشتے ہیں جیسا اوہ لوگ یہ فرشتے ہیں اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام بھی ہمارے درمیان میں ہے ہم کو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں محدث بیحقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحیں خبض کرنے کے بعد پھر واپس کر دی گئی اسی لیے وہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہے جیسا کہ شہدہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اپنی خبروں میں نماز پڑھتے ہیں یہ نماز تکلیف شرعی کی وجہ سے نہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لئے ہے اب جب آدمی رماتا جب آدم کے اولاد مر جاتا ہے تو اس کے پر جو عمل ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے منقطع ہو جانے والا کہ اس کے پر جو نماز فرد تھی اب اس کے پر نماز فرد نہیں ہے اور نہ ہی جو تو نا پڑھنے کے صورت میں اس کے پر جو تو حساب کتاب یا عذاب ہوگا یا حج کرنا یا روزہ رکھنا یا جملہ جتنے بھی عمال اس کے پر سے وہ کیا ہوتے صرف وہی منقطع ہوتے ہیں اللہ بھی سلاسی حدیث کی تکمیل یہ ہے کہ تین چیزیں ایسے ہم ممنے کے بارے میں ختم نہیں ہوتے ہیں وہ کیا ہے العلم ینتفع بھی اور صدقتا جاریہ نیک اولاد کا دعا کرنا والدن کے لئے اللہم اور مسجد بنانا مسافر خانہ بنانا وغیرہ اور تیسرا علم ینتفع بھی یعنی احادیث شریف کا علم دوسروں تک پہنچانا صحیح اور سالم علم جو اللہ اور اس کے رسول کے لئے خالص ہو لوگوں کے دکھاوے کے لئے یا اپنی مفاد کے لئے اس طرف کا علم نہ ہو قرآن شریف کی تلاوت اگر ایک جز بھی اگر آپ کسی کو پڑھوا دیے تو وہ بندہ جو وہ ایک پڑھا ہے انشاءاللہ زندگی میں ایک کوئی پڑھائے گا تو تا خیامت کے صدقے جاریہ کے ساتھ میں کبھی ختم نہیں ہوگا خیامت کے اس کو انشاءاللہ عزیز واجر و ثباب ملتا رہے گا اس لئے آپ نے یہاں پر یہ چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو نماز ہے آپ تکلیف والی یعنی مکلیف نہیں ہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لذت حاصل کرنے کے لئے یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عدا کر رہے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کسرت سے بھیجا کرو کیونکہ یہ دن مشہود ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اس دن میں فرشتوں کی آمد بکسرت ہوتی ہے پھر اشارت فرمایا کہ بے شک تم میں سے جو بھی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش ہوتے رہتا ہے جب تک کہ وہ اس میں مجھ پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں آپ درود تاج پڑھتے بیٹھے میں ہیں یا درودیں بہت سارے درود شریف درود لکھی کہلاتے ہیں اور بہت سارے درود شریف ہیں دلائل و خیرات جیسے درود شریف ہیں اس کے آپ پڑھتے بیٹھے ہیں تو مرتبہ چوڑ درود درود شریف ہے اب یہ مرتبہ آپ نے شروع کیا تو ختم ہونے تک آپ کا درود اللہ کے رسول پہ پیش کیا جا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کتنا بڑا علیہ وسلم کتنی بڑی طاقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازہ ہے یہ ایک وقت میں کروڑا لوگ اور وہ لوگ سور کائنہ جس کا نام آرکھ پہلے اس کا سنو پھر دوسرے کا سنوانا پہلے ہندوستو والوں کا سنو پھر پاکستان والوں کا سنوانا پھر فلسطین والوں کا سنوانا ایسا نہیں ہے دوستو دنیا کی ترقی آج ہمارے لیے ایک عبرت بنی ہوئی ہے ایک سرور ایک سرور جو ہے ٹیلی فون کا پورے عالم میں آپ اس وقت چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ٹیلی فون کرو صرف بٹنے دبائیں اس کے بعد جو تو بات کر لیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بات کرنا چاہیں تو اس کا جو سور ہے کبھی تسکرک نہیں ہوتا ہے داریک پوری پہنچا رہتا ہے تو سور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بشر نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کوئی بھی بشر کو اتنی طاقت ہی نہیں دی ہے آپ بے شک بشر ہیں لیکن ایسے بشر نہیں ہیں جس بشریت کے جو تو نعرے لوگ لگاتے پھرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کوئی ہدایت نصیبتہ فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے روز ضرورت کو کسرت سے پڑھا کرو اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اس میں مجبور ہو سوال ہو جو تو ضرورت بھیجا جاتا ہے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم